اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر دیکھ کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کا ویلکم ہے آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ہمارے پاس آج آئی ہے ایک تھریشر ریپیر ہونے کے لیے آج آپ کو دکھائیں گے ایک پرانی تھریشر کو نئی تھریشر میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے اس تریشر میں کافی زیادہ تبدیلیاں کی گئی یہ آپ کے سامنے کٹر ہے اس کو اس میں فٹ کیا گیا نئے کٹر بھاری لوہے کے تبدیلیاں کچھ چیزیں اس کی خراب تھی جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ریپیرنگ کی گئی کافی چیزوں کو مرمت کی گئی لوہے کی جاتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک جال ہے جو اس کے اندر فٹ کیا جائے گا اس جال کو لوہے کیا گیا سریعے سے اب اس مشین کے اندر اس جال کو فٹ کیا جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ مشین ہے اس کے اندر کافی جگہ پہ زنگ وغیرہ لگا ہوا ہے اب ہم اس مشین میں جال فٹ کر کے اسے لے کے جارے ہیں دوسرے کار تھانے میں اس کے اوپر اب رگڑائی کا کام ہوگا اس کی صفائی ہوگی اور پھر اس کے اوپر پینٹنگ ہوگی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس مشین کی ریگمار سے صفائی کر کے اس کے اوپر جو زنگ تھا اسے صاف کیا گیا ہے اسے صاف کر کے اب اس کے اوپر بیس کوٹنگ ہوگی بیس کوٹنگ ہوتی ہے جیسے آپ کو اس مشین کے اوپر یہ ایک پینٹ کی ایک تہ نظر آ رہی ہے اسے کہتے ہیں بیس کوٹنگ اس کو زنگ مٹانے کے لیے بیس پہ پینٹ کیا جاتا ہے اب اس کے بعد اس کے اوپر سبز رنگ کا ہرا پینٹ کر کے اسے تیار کر دیا جائے گا اور ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اگلی ویڈیو کے لیے بتا دیا جائے گا بتا دیگ اللہ عنہ بتا دیا جائے گا بتا دیا جائے پی پیدور shy extrem meget باقک کرね بتا دیا جائے گا بتا دیا جائے گا موسیقی